یہ کراچی کے ساتھ جو ظلم کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں مردم شماری صرف ووٹ کے لیے چیخی جاتی ہے نہیں مردم شماری حقوق پروائیڈ کرتی ہے جتنی پاپولیشن آتی ہے اس حساب سے بجٹ کی تقویز ہوتی ہے اس حساب سے سہر، اس حساب سے تعلیم، اس حساب سے انفرائیسٹرکچر آپ کے شہر کو دیا جاتا ہے تو اگر ایک روپیہ پنجاب میں، ایک روپیہ ایک آدمی پر خرچ ہو رہا ہے تو وہ ایک روپیہ میرے شہر میں چار لوگے پر خرچ ہو رہا ہے یعنی پچھس پیسے ہاتھ میں آ رہا ہے تو میں اس حق کے لیے لگا دیکھیں، سب سے پیدا ظلم اور اگر اس طرح باب نہیں آئے تو آپ اس کراچی کو مسائل سے نہیں نکال سکتے وہ ہے دوہزار دیرہ کا قدرتی مقابات عمل جس کو مردم شماری کہا گیا لیکن کیا یہ عجیب اتفاق نہیں تھی اس وقت میں صرف اکیلہ لڑتے لڑتے جیل چلا گیا اور آپ لوگ خاموش ہیں آج اس کے آفٹر شاو کا آپ لوگ برداشت کر رہے ہیں اس کی مجھا یہ ہے کہ پانی دیتے ہیں ڈیڑھ کروڑ لوگوں کا تقسیم ہوتا ہے چار کروڑ لوگوں میں بجلی دیتے ہیں ڈیڑھ کروڑ لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے چار کروڑ لوگوں میں سیدھ کا بجٹ دیتے ہیں ڈیڑھ کروڑ لوگوں کا تقسیم ہوتا ہے چار کروڑ لوگوں میں انفرائیسٹرکشار اور بجٹ جتنا بھی ہے اس کو دیا جاتا ہے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کا تقسیم ہوتا ہے چار کروڑ لوگوں میں تو آپ تو مسئلے سے نکل ہی سکتے سوال ہی بیدا نہیں ہوتا جب تک اس گناہ کو سواہ ہستی سے ساپ نہ کرتے جس کو مردم شماری کہتے ہیں آپ مسائل سے نہیں نکل سکتے اور اسی مردم شماری کو جب آئیمی ترمیم کے اندر پروڈیکٹ کر دیا تو یہ غیر ضروری جدو جہد بن کریں گے ہم مردم شماری ختم کرائیں گے یہ ٹیکنیکل ختم نہیں ہو سکتی تو حل کیا ہے حل یہ ہے کہ ایک آواز ہو کے کراچی کی آواز بن کر نعرہ لگایا جائے کہ چار کروڑ لوگوں کا بجٹ پیش کرو چار کروڑ لوگوں کے بجٹ کی پوری رقم مختص کر کے کراچی کے حوالے کرو تو آپ نکل جائیں گے مسئلے سے اور اگر آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تو شروع ہوا ہے مسئلہ آگے کیا ہوگا اس کی کیلکولیشن اپنے بزرگوں سے پوچھئے اور پڑھئے سن کے قدیم بزرگوں کی کتابوں کو جس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے سن تجھے تو کندار سے خطر ہے تو یہ حقیقی باتیں تھی جس کے اوپر آپ نے خاموشی اختیار کی اور میں اکیلہ لڑتا رہا آپ کو بتاتا رہا کہ یہ کراچی کے ساتھ ظلم عظیم ہونے جا رہا ہے مت کریں اور تاجو بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کی رہی گیا ایسا نہیں ہوگا تو ہو گیا مردم شماری دو کروں لوگوں کا خراج کر دیا گیا نادرہ میں آج ہماری بائے بہنے تک کہتھا کے قیام پاکستان کا سیٹس اکیٹ مہاجر ہے اور بے شرم بے غیرت نادرہ والوں یہ افغانی تمہاری بھپی کے بیٹے ہیں لوگ کہتے ہیں تم بھی مہاجر آئے تھے ہم بھی مہاجر آئے ہیں افغانیوں کا نارا ہے ان کو میں بتاؤں ہم بیس لاکھ لاشے دے کے ووٹ دے کے پاکستان لے کے آئے تھے تم تو ہیرویم اور کلاشنگوز لے کے آئے ہو ہم یہ جانتے ہیں کہ ایم کی ایم کی بیس شو ہے وہ بنیادی طور پر جو بھی اس کے مطلب اعتراضات جو بھی تھے لیکن اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں تھا ان کا پائیس فروری سے ہم شور کرتے تھے تو یہ ہم پر تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں یہ قوم کو ورغلا رہے ہیں یہ مردم شماری روک رہے ہیں پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب مردم شماری کا نتیجہ آیا تو انہوں نے ایک مظاہرہ کیا انہوں نے پارلیمنٹ سے وک آؤٹ کیا وک آؤٹ نیم رضا مندی ہوتا ہے وہ خلاف ووڈ دیتے تو نیم رضا مندی کے ساتھ وہاں سے وک آؤٹ کر کے آگئے اب جب ترمین پاس ہو گئی تو اب کیا چیکنگ ہونی ہے تو رائج ہو گئی اب تو بہت تیزی سے رائج کی جا رہی ہے اب اسی پر ووٹر لسٹ ہوگی اس پر الیکشن ہو جائے گا یہ قوم سوتی رہے گی بے شخص ہوتی رہے ہم تو احتمال میں حجت کر گئے کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مسئیبت پڑھنے کے بعد کیا میں پتا نہیں تھا سب کو پتا تھا حرام خوریوں نے آواز میں اٹھانے دین کی یہ ہے وجہ یہ دھوکے کو جو پارلیمنٹ یہ عوام کی ترجمان پارلیمنٹ یہ جمہوریت کی روح روح پارلیمنٹ یہ جو جمہوریت کی ادارے میں دھوکہ دیا ہے میں اس سے عوام کو آگاہ کر رہا ہوں میرا مقصد ووٹ مانگنا تو نہیں ہے میں سیاست میں نہ دہو دوہزار تیرہ کے الیکشن میں تھا نہ بلدیات میں تو نہ آئندہ ہوں گا لیکن جو ووٹ کی بھیق مانگتے پھر رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تم نے جن کے پاس جا کے ووٹ کی بھیق مانگنی ہے ان کو تو ووٹ کا حق دے دو پہلے اس کے بعد بھیق مانگ لینا تو اس کراچی کے اندر جو اس کراچی کا عداد و شمار ہے اس کے مطابق چالیس قومی اور چوراسی صوبہ اسیمبلی کی سیٹس بنتی ہیں جس حق کو گرش کیا گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نکال کے پھیک دو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر دیا ہے تو کم سکم اسی صاحب سے آپ ہمیں بجٹ تو دو آپ کہتے ہو سیٹ کی فیسلیٹی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ایک گولی چار لوگوں میں بڑھتی ہے آپ کہتے ہو پانی کی بندش ہے پانی اس لیے پانی دیا جاتا ہے جس کو ساڑھے تین کروڑ پیتے ہیں آپ کہتے ہو بجلی کا مسئلہ ہے بیڑھے تین کروڑ لوگوں کے لیے بجلی دی جاتی ہے ساڑھے تین کروڑ لوگوں کے اندر وہ بجلی کو اٹلائز کیا جاتا ہے تو میں ان حقوق کی جنگ لڑا ہوں میں یہ سیاستردان جو ہے میں اگر ان کے وزن پر چلتا ہوتا تو میں بھی جنگل میں مولنا چا کس نے دیکھا تھا ملک کے لیے بات کرتا ہوں تو وہ میرا حق بنتا ہے وہ دیا جائیں گے میرا مسئلہ یہ تھا ملکن شماری خلاف میں سیئے تھا دیڑ کروڑ لوگوں کا پانی بجلی دیا جاتا ہے ملکن شماری پیتے ہیں چار کروڑ لوگوں پر چار کروڑ لوگوں پر لیکن یہاں کی نمائندہ جماعتی اس نے تو یہ ایشو اٹھایا ہی نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بزرگ مر جاتے ہیں تو دال جوتیوں میں بٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا خصوہ نہیں ہے انسان کی فطرت بھی اس لائک ہے لیکن میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ بڑا ہے مسئلہ تھا دیڑ کروڑ لوگوں کا پانی بھی آیا جاتا ہے چار کروڑ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے چالیس کونے سننگی سیٹس تھے ایٹی فرسوائے سننگی سیٹس تھے